اَلَّذِينَ عَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَطْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ وہ لوگ کے جنہیں ہم کتاب دیتے ہیں وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے اس پر میں نے اپنے کتاب چیے میں بحث کی ہے تلاوت کا اصل حق کیا ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نہ بھی کتاب چاہتے ہیں اب یہاں پہ تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے لیکن ایک بات جان لی ہو جائے کہ تلاوت کا رفض قرآن کے لیے قرآن نے اختیار کیا یہ بڑا دو معنی یعن ہے تلا یطلو ہم اسے بھی کہتے ہیں پڑھنا اور تلا یطلو کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا سورج کے بعد پیچھے آتا ہے چاند تو یطلو کے معنی کیا ہے وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا بعض لوگوں کو جگہ ہوگا املی ان کی چلتی ہے ساتھ ساتھ وہ بچارے جیدہ ماہر نہیں ہیں تو تاکہ نگاہ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے ایک سطر سے دوسری سطر پر نہ پہنچ جائیں املی بھی ساتھ ساتھ پھیرتے ہیں تو فالوینگ ڈی ٹیسٹ لیکن استلاوت کا اصل اب کیا ہوگا جب آپ اس کتاب کو فالو کریں اسے اپنا امام بنائیں اس کے پیچھے چلیں اس کا اتباہ کریں اس کی پیروی کریں جس کی دعا ہم کرتے ہیں وَاجْعَلْهُ لَنَا اِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمًا تو اللہ تو بنائے گا ہمارا امام اس کو اسی وجہ کہ ہم سچ نہ کر لیں کہ ہم اس کتاب کی پیچھے چلیں گے جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کریں اور اس کی پیروی بھی کریں وہی ہیں جو اس پر امام رکھتے ہیں جو نہ تلاوت کا حق لکھتے ہو ادا کریں نہ پیروی کریں وہ دعوی کریں گے ہمارا ایمان ہے تورات پر اور کتاب پر تو یہ دعوی جو ہے جھوٹا دعوی ہے میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں مَا آمَنَا بِالْقُرْآنِ مَنِسْتَحَلَّ مَحَارِ مَهُورًا جس شخص نے قرآن کی کسی حرام کردہ شے کو اپنے لئے حلال کر لیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں مَمَنْ يَكْفُرْ مَحِن فَأُولَائِكَهُمُ الْخَاسِرُونَ اور جو اس کا کفر کرے گا تو وہی لوگ ہیں خسارے میں رہنے والے اور اور جو اس کا کفر کردہambling جو اس کی جاتب ہے موسیقی